موسیقی آج کے لیکچر میں ہم چپٹر ٹویلو الیکٹرو سٹیٹک کا ٹاپک ٹویل پائنٹ ٹو کریں گے جو کہ ہے فیلڈز آف فورس لاسٹ لیکچر میں ہم نے چارجز اور کولم لا کو سٹڈی کیا ہم نے دیکھا کہ دو چارجز کے درمیان لگنے والے الیکٹرو سٹیٹک فورس کو کولم لا کے ذریعے فائنڈ اوٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح دو میسیز کے درمیان لگنے والے گریویٹیشنل فورس کو ہم نیوٹن کے گریویٹیشنل لا کی مدد سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال یہ کہ یہ فورسز آئے کہاں سے ان فورسز کا اوریجن کیا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ یہ فورسز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیسے ہوتے ہیں پہلے سوال کا جواب تو آج تک سائنٹس کو بھی نہیں پتا چال سکا کہ ان فورسز کا اوریجن کیا ہے البتہ دوسرے سوال کے جواب میں ایک سائنٹس جن کا نام مائیکل فیرڈے تھا انہوں نے الیکٹری فیلڈ کا کنسپ دیا اس کنسپ کے مطابق جو فورس ہوتا ہے وہ الیکٹری فیلڈ کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چارجز کے درمیان ٹریول کرتا ہے تو پہلے ہم الیکٹری فیلڈ کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کو اردو میں سمجھاتا ہوں پھر آپ کو یہ اس کی انگلیش میں ڈیفینیشن بتاؤں گا تو اگر میرے پاس یہ چارج بارڈی ہے یا چارج اوبجیکٹ ہے تو اس چارج بارڈی یا چارج اوبجیکٹ کے اگر سراؤنڈنگ میں اس کی سپیس میں اس کے جو اردگی ریجن ہے یہاں پر اگر کوئی اور چارج بارڈی رکھ دی جائے اور اگر اس پر فورس لگری ہو اس ریجن یا سپیس کو ہم الیکٹری فیلڈ کہیں گے اور یہ کنسپ ہمیں کس نے دیا اب مزید اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کی ایک ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ چارج ہے اس کو ہم پوزیٹیو کیوں کا نام دے دیتے ہیں تو اس پوائنٹ چارج کے جو سروننگ ہے ارد گرد ہے وہاں پر الیکٹری فیلڈ موجود ہوگی جس کو میں ڈارٹ کے ذریعے سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو اس چارج کے بلکل قریب میں ان ڈارٹ کو ایک دوسرے کے بلکل ساتھ ساتھ جوڑ کے یہاں پر ڈراک آ رہا ہوں تو یہ ڈارٹ ایک دوسرے کے جتنا قریب ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر فیلڈ الیکٹری فیلڈ کی سٹریند اس کی شدت اتنی زیادہ ہے جبکہ میں جیسے جیسے اس چارج سے دور جاتا جا رہا ہوں تو میں ان ڈارٹ میں جو ڈسٹنس ہے اس کو بھی میں زیادہ کرتا جا رہا ہوں تو یہ سارا جو ریجن یہ جو سپیس ہے یہ اس کے اندر الیکٹری فیلڈ موجود ہے تو اگر مجھے کہا جائے کہ کسی پوائنٹ پی پر فارجیمبل یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ پی ہے مجھے کہا جائے کہ اس پوائنٹ پی کے اوپر الیکٹرک فیلڈ معلوم کی جائے اس کی شدت اس کی سٹریند معلوم کی جائے جس کو ہم الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی یا الیکٹری فیلڈ سٹریند بھی کہتے ہیں تو ہم سمبلی کیا کرتے ہیں اس پوائنٹ پی کے اوپر ایک چھوٹا سا چارج ہم رکھ دیتے ہیں اس چارج کو ہم کیوں ناٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ چارج آپ کے پاس کہلاتا ہے جی ٹیسٹ چارج اب اس کے نام سے پتا جارہا ہے کہ اس کو ہم کسی مقصد کی ٹیسٹ کرنے کے لئے مطلب یہاں پر ہم الیکٹری فیلڈ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کا نام ہم نے ٹیسٹ چارج رکھا ہے اب جو ٹیسٹ چارج کی کیا خاصیت ہے کہ یہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کی جو الیکٹری فیلڈ ہوتی ہے یعنی اس کا میگنیچیوڈ ہم کہتے ہیں وہ اپروکسی میٹلی یا اپروچس ٹو زیرو ہوتا ہے تاکہ اس کی جو الیکٹری فیلڈ ہے وہ اس چارج کی الیکٹری فیلڈ جس کی ہم الیکٹری فیلڈ کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈسٹرب نہ کرے اس کو انٹریکٹ نہ کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چارج کے اوپر فورس لگے گا کیونکہ اس نے اس کو ڈپیل کرنا ہے اور اس فورس کی ڈائریکشن بلکل اسی لائن میں اسے اپوزٹ ہوگی یہ وہ فورس ہوگا جو کہ اس چارج کے اوپر لگ رہا ہوگا تو کتنا فورس لگے گا اس چارج کے اوپر اتنی زیادہ ہمارے پاس الیکٹری فیلڈ ہوگی اگر فورس زیادہ لگے گا تو الیکٹری فیلڈ بھی زیادہ ہوگی تو پھر اس کو میں ماتھمیٹیکلی الیکٹری فیلڈ کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں capital ای یہ آگے بار بار استعمال ہوگا ہے اس چپٹر میں is equal to f over q not تو یہ آپ کے پاس الیکٹری فیلڈ intensity یا الیکٹری فیلڈ strength کا فرمولہ آگیا جو کہ فورس آور q not یہ وہ چارج ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ چارج کیا ہوا ہے تو اس کو اگر میں ڈیفائن کروں the magnitude of the force experienced by a positive test charge placed at a point in an electric field is called the electric field strength or electric field intensity at that point اب اگر مجھے کہا جائے کہ electric field کا فرمولہ find کیا جائے with respect to distance مطلب کہ distance کے لحاظ سے اگر distance کام ہو جائے distance زیادہ ہو جائے تو ایسا فرمولہ ہو جائے اس کے اندر distance آ رہا ہو تو میں کیا کروں گا simply اس فرمولہ کے اندر force کی value put کر دوں گا اب force آپ نے پڑا ہو ہے جو کہ آپ کے پاس برابر ہوتا ہے کیو وان کیو ٹو اور آر سکیر یہاں پر میں کیے کی جگہ وان آور فور پائے ایپسائل اینارڈ بھی پوٹ کر سکتا ہوں کیو وان یہاں پر یہ آپ کے پاس پوائنٹ چارج ہے جس کو میں کیو کہوں گا اور یہ جو آپ کے پاس دوسرا چارج ہے یہ ٹیسٹ چارج ہے جو کہ کیو نارڈ ہے اور آر سکیر تو اس فورس کی ویلیو اس ایکویشن وان میں پوٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کے پاس آگی ایکویشن وان سو ایکویشن وان ویل بکم ای ایز ایکوال ٹو بان آور فور پائے ایپسائل اینارڈ آور آر سکیر یہ فورس کی ویلیو ڈیوائیڈ بائے کیو نارڈ تو یہاں پر آپ کے پاس یہ جو کیو نارڈ ہوگا آئیے کیو نارڈ سے کینسل اٹھ ہو جائے گا تو پیچھے آپ کے پاس جو الیکٹری فیل سٹرینٹھ یا انٹینسٹی بچے گی اس کو میں وان آور فور پائے ایپسائل اینارڈ کیو آور آر سکیر سے ریپرزینٹ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس جو الیکٹری فیلد ہے وہ ایک ویکٹر کونٹی ہے تو جس طرح ہم نے فورس کی ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یونٹ ویکٹر کا استعمال کیا تھا یہاں بھی ہم الیکٹری فیلد کی ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک آر ہیٹ یونٹ ویکٹر کا استعمال کریں گے تو اگر آپ نے مینگنیچوڈ ریپرزینٹ کرنا ہے اس کے لیے سمپلی آپ ای ایز ایکول ٹو کیو آور آر سکیر لکھ سکتے ہیں یہ فرمولہ آپ کو مینگنیچوڈ دے گا اور یہ فرمولہ آپ کو ڈائریکشن بھی پروائیڈ کرے گا اب یہاں اس فرمولہ سے ہمیں یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ الیکٹری فیلد تین میجر فیکٹرز پر ڈیپینڈ کر رہی ہے نمبر ون کے میڈیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نمبر ٹو دہ سٹرنٹھ اور مینگنیچوڈ آف ڈائٹ پوائنٹ چارج کہ ہمارے پاس جو پوائنٹ چارج اس کا کتنا مینگنیچوڈ ہے مطلب کہ جس پوائنٹ پر آپ الیکٹری فیلد معلوم کر رہے ہیں اس پوائنٹ کا اس چارج سے ڈسٹنس کتنا ہے اب یہاں سے ہم اس کے الیکٹری فیلد کے یونٹس بھی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے فورس آفر چارج تو الیکٹری فیلد کے یہاں سے ہمارے پاس جو یونٹس آئیں گے نیوٹن آفر کولم فورس کا یونٹ نیوٹن اور چارج کا یونٹ کولم آگیا آپ کے پاس نیکس لیکچر میں ہم الیکٹری فیلد لائنز کو سٹیڈی کریں گے ٹھینک یو